تو فرنس سولو سکوہ نے جو کچھ بھی کیا بھئی جی میوسو کے ساتھ کیا اس کے پیچھے ہمارے دی ٹرابل چیف رومن رینس کا ہاتھ ہے یا کسی اور کا اور آخر ٹاما ٹونگا کو ڈیوڈیوڈیو کے اندر لانے اور دی بلڈ لائن کو جوائن کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے آلے ہیں کہ آخر کون ہے ماسٹر مائنڈ کیا وہ دی ٹرابل چیف رومن رینس ہیں یا دی روک ہیں ٹاما ٹونگا ہیں یا خود بھئی سولو سکوہ ہیں تو اس بارے میں تو بات کرنے ہی ہے لیں مگر سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ سمیک ڈاؤن میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے ملا تو فرنس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سمیک ڈاؤن میں ہمیں دیکھنے ملتا ہے جی میو سو کے اوپر بھئی اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سولو سکوہ اور وہاں پر ہمیں ڈی بیو دیکھنے ملتا ہے بھئی حاکو کے سن ٹاما ٹونگا کا اور وہ بھی بھئی بروٹلی یہاں پر اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی میو سو کے اوپر اور جس کے بعد ہمیں کیا دیکھنے ملتا ہے کہ ٹاما ٹونگا اور سولو سکوہ بہی بہت ہ زیادہ فورس کر رہے ہوتے پولیمن کو اور پولیمن جیسے ہی کول ملاتے ہیں دی ٹراول چیف رومنڈرینس کو ہمیشہ کی طرح مگر یہاں پر اس مرتبہ بھائی سولو سکوہ ان کا فون لے کر اسے توڑ دیتے ہیں اپنے پیروں کے ساتھ تو یہاں پر بھائی سولو سکوہ نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہمارے دی ٹراول چیف رومنڈرینس کا ہاتھ تو بلکل بھی نہیں ہے اگر ان کا ہاتھ ہوتا بھائی سولو سکوہ یہ حرکت بلکل بھی نہیں کرتا ہے سیل فون لے کر پولیمن سے اور پیروں سے بلکل بھی نہیں توڑتے اور بھائی سولو سکوہ کی طرف سے میں سننے کو ملتا ہے کہ بھائی جو بھی بلد لائن کے اندر گلتی کرتا ہے تو اس کو گلتی کی سزا ضرور ملتی ہے تو یہاں پر وہ انڈاریکٹ وی میں بھائی دی ٹراول چیف رومنڈرینس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دی ٹراول چیف رومنڈرینس نے جو گلتی کی ہے ریسل مینیا فورٹی کے اندر کوڑی روڈز کے اگنسٹ اپٹین انڈی سپٹ ڈیوڈی وی انیورسل چیمپنشپ ہار کر تو اس کی سزا تو بھگت نہیں پڑے گی دی ٹراول چیف رومنڈرینس کو اور فرنس اب بات کرتے ہیں آخر دی ٹراول چیف رومنڈرینس اگر ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں ہے تو ان سب چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون ہے ان سب چیزوں کا ماسٹر مائنڈ تو فرنس کیا ہوتا ہے کہ سمیک ڈاؤن میں ہم بے بیک سٹیچ سیگمنٹ دیکھنے ملتا ہے جہاں پر بھائی پوڑی مین سے ٹامہ ٹونگا کہتے ہیں بھائی اوڈر فروم دی ٹراول چیف تو یہاں پر ٹراول چیف کا یہ کہنا تھا کہ مجھے لانے کے پیچھے اور جو بھی یہ سب کچھ ہوا سمیک ڈاؤن کے اندر جی میوزوں کے اوپر اٹیک تو ان سب چیزوں کے پیچھے ٹراول چیف کا ہاتھ ہے اور میں نے ٹراول چیف کے یوڈر کو فولو کیا ہے اب ٹاما ٹونگا بھائی کون سے ٹراول چیف کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا وہ کوئی نیا ٹراول چیف ہے بھائی سولو سکوا نے تو پہلے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے رومن ٹرینز کا ہاتھ تو بلکل بھی نہیں ہے سیلФون کو توڑ کر اور رہی بات بھائی سولو سکوا کی تو کیا سولو سکوہ نائٹ ٹرائبل چیف ہیں تو بھئی ٹاماٹ ہوں گا کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے سولو سکوہ تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتے تو بھئی ایک ہی بندہ رہتا ہے اور وہ ہیں بھئی دی روک تو بھئی یہ جو کچھ بھی ہمیں دیکھنے ملا سمیک ڈاؤن کے اندر جی میوز ہو کے اوپر اٹیک ٹاماٹ ہوں گا کہ ووی کے اندر ڈیبیور جس کے بعد ان کا جوائن کرنا دی بلڈ لائن کو تو شاید ان سب چیزوں کے پیچھے بھئی دی ٹرائبل چیف رومنرائز کا حد بلکل نہیں ہے اور شاید اس کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے اور وہ ہیں بھئی دی روک اور فرنس شاید بہت جلد ہمیں دی بلڈ لائن ورسز بلڈ لائن کا میچ دیکھنے ملنے عالا ہے اور ایک سائٹ پر ہمیں دی بلڈ لائن کے ممبر دیکھنے ملیں گے فیس ٹیم کے طور پر دی ٹرائبل چیف رومنرائز جیمی اوزو جے اوزو اور اس کے علاوہ سیمی اوزو اور دوسری طرف ہمیں دیکھنے ملیں گے ہیل بلڈ لائن کے ممبر دی فائنل بوس دی روک سولو سکوار ٹاما ٹونگا زلا فتو اور جیکب فتو یہ کچھ چیزیں تھیں دی بلڈ لائن کی کرنٹ سٹری لائن کو لے کر تو فرنس آپ کیا کہنا چاہو گے ان سب چیزوں کے بارے میں کمنٹ کر کر ضرور پتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو اسے دیو کرتو لائک اور چینل کو کرتو سبسکرائب تاکہ آپ کو اسی نیوز اپ ڈیٹ اور ویڈیوز ملتی رہے تینکیو فور واشنگ ریسلنگ سٹارز نیوز